ادالت کا دوپہر ایک بجے تک موطل ڈی ایس پیس کو بحال کرنے کا حکم کس قانون کے تہر ڈی ایس پیس کو موطل کیا جسٹس امیر بھٹی آئی جی پنجاب پر برس پڑے ڈی ایس پیس کو موطل کر کے چارج شیٹ کیا گیا ایس پی لیگل کا جواب ہائی کورٹ میں چھتیس ڈی ایس پیس کی موطلی کے خلاف درخواست پر سمات نوٹیفیکیشن واپس لیں ورنہ آئی جی خود پیش ہوں ادالت ڈی ایس پی نائم سندھو نے موطلی کے کام کو چیلنج کیا تھا ڈی ایس پیس کی موطلی سے خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہم ہر وقت احتساب کے لیے تیار ہیں آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کا تقریب سے خطاب حکومت سے وسائل نہ ملنے کا شکوا بولے وسائل ملتے نہیں ریزرٹ لندن پولیس کا مانگا جاتا ہے حکومت نے پولیس کو لوار اس رکھا ہوا ہے ریالٹی شو کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں میاں صاحب ایسا رویہ نہیں چرے گا عدالت کا شہباز شریف کو روز ٹرم پر بلا کر استفسار آشیانہ اور رمضان شوگر ملز ریفرنس کیس کی سمات شہباز شریف کے وقیل کی ادم پیشی پر عدالت کا اصحار برمی وکلاکی ہرطال کے باعث آج شہادت کلم بن نہ کی جائے جونئر وقیل کی استعداد ہرطال باہر جا کر کریں جج سید نجم الحسن کے ریمارکس شہباز شریف کو آئندہ سمات پر غیر متعلقہ وقیلہ کو ساتھ نام دانے کی ہدایت ملزمان کی آج فرد جلم بیانات کی نکول پراہمی کی درخواست بھی نپڑا دی گئی جیل کی سلاکھوں سے آزادی نواز شریف جاتی عمرہ منتقل رات گئے کوٹ لکپا جیل سے رہا ہو کر گر پہنچے کارکنوں کے جانب سے والیہانہ استقبال شہباز شریف نے بڑے بھائی کو گلے لگایا والدہ بیٹی اور بھتیجوں سے بھی ملاقات کی سابق سینیٹر آصف قرمانی کی نواز شریف سے ملاقات کے لیے جاتی ہے عمرہ آمد بولے نواز شریف کی رہائی سچ کی فتح ہے بیماری پر سیاست کرنے والوں کو خدا خوفی کرنی چاہیے نیب آزاد ہے تو عمران خان اور ان کے وزراجے میں نیب کو کیوں ملتے ہیں عمران خان کی ذہنی سوچ بہت چھوٹی ہے ایک لاکھ نوکلیاں دینے کا کہہ کر لاکھوں لوگ بھی روز کار کر دیئے عمران خان کا آئی ایم ایف کے پاس جانا خودکشی کے مترادی فیر سردار آیا ساتھی کی میڈیا سے گفتگو تنخواہوں میں کٹوتی ختم پرموشن دینے کا مطالبہ قوم کے ممار سڑکوں پر خار پرفیسرز اینڈ لیکچورر اسوسییشن کے عہدداروں کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری پنجاب اسمبلی کے سامنے پڑاؤ محکمہ ہائر ایڈوکیشن کا کوئی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہ آیا مظاہرین کی حکومت کے خلاف ناربازی مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان فیصل چوک ٹرافک کے لیے بند مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ سیف سٹی آتھولٹی اورنز لائن ٹرین کی بھی نگران ہی کرے گی روٹ اور سٹیشنز پر سی سٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیمروں کی مانریٹرنگ ارفا کریم ٹاور مانریٹرنگ سینٹر سے کی چائی کی اورنز ٹرین ڈھوٹ پر ایک ہزار ایک سو اسی کیمرے لگانے کی تجویز دی گئی شہر میں تالہ توڑ چور گینگ گر سرگرم کالا گجر سنگھ کے علاقہ میں جنرل سٹور پر چوری کی باردات چور پندرہ لاکھ روپے نکدی اور دیگر سامان لوٹ کر رفو چکر پولیس نے تحقیقات شروع کر دی سبزوں کے نرخوں میں اتار چڑھاؤ ٹیمارٹر کی قیمت کم سبز مرچ کی ٹریپل سینٹری ٹیمارٹر پچاس ٹوپے سبز مرچ تین سو روپے کیلو فروغ انتظامیہ سرکاری ریٹ پر عمل درامت کروانے میں بھی نہ کم بارہ روپے والے آلو بیس روپے میں فروغ پیاس کی اتھائیس روپے کیمت مقرر مگر فروغ پینتیس روپے میں جاری مرگی کا گوش دو دو دن مستحقم رہنے کے بعد آج پھر مہنگا برویلر گوش تین روپے مہنگا دو سو اکر تیس روپے کیلو بکنے لگا ان ستادے پولیو محیم تیسرے روز بھی جاری پولیو ٹیم گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف ہر شہری اپنے بچوں کو پولیو کی قطرے ضرور پلائے ڈی سی لہور سالحہ سعید کی شہریوں سے اپیل وفاقی سیکیرٹری اسٹیپریشمنٹ ڈاکٹر ایجاس منیر کے سسر کی نماز جنازہ جی او آر بن میں ادا کرتی گئی امین بینس بی اے ناسی شمائل احمد خاجہ کی شرکت ایڈیشنل چیف سیکیرٹری سردار ایجار جی ایم سیکندر مومن علی آغا تارک مسعود یاسین سمیت دیگر اہم شخصیات کی شریک اور ملک کا ہر بچہ بطن کا سپاہی پاک فوج نے کینسر زدہ بچیوں کے سپاہی بننے کی خواہش پوری کر دی دونوں بچیوں کی کوٹ کمانڈر لہور سے ملاقات یادگارے شہدہ پر پھول چڑھائے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا آئی ایس پی آر